بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل عید قربان ہے کسی کے یہاں اونٹ نہر ہوگا کسی کے یہاں گائیں زبا ہوگی تو کسی کے یہاں بکرا زبا ہوگا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ کوئی انفرمیشن شیئر کی جائے جس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے وہ انفرمیشن یہ ہے کہ حلال گوشت کاٹتے وقت انسان پریشان ہوتا ہے کہ اس کی کیا چیز کھائی جا سکتی ہے اور اس کی کیا چیز نہیں کھائی جا سکتی تو آیت اللہ سیستانی نے اپنی توضیح المسائل میں حلال گوشت حیوانات کے کچھ اجزاء حرام لکھے ہیں ان کی تعداد چودہ ہے اور وہ یہ ہیں نمبر ایک خون نمبر دو فضلہ نمبر تین عزوہ تناسل نمبر چار فرج نمبر پانچ بچہ دانی نمبر چھے غدود نمبر ساتھ کپورے اور نمبر آٹھ وہ چیز جو بھیجے میں ہوتی ہے اور چنے کے دانے کی شکل میں ہوتی ہے نمبر نو حرام مغز جو ریڑ کی ہڈی میں ہوتا ہے نمبر دس بنابراہ احتیاط واجب وہ رگیں جو ریڑ کی ہڈی کے دونوں طرف ہوتی ہیں نمبر گیارہ پتہ نمبر بارہ تلی نمبر تیرہ مسانہ اور نمبر چودہ آنکھا ڈیلا یہ سب چیزیں پرندوں مچھلی اور ٹڈڈی کے علاوہ حلال گوشت حیوانات میں حرام ہیں اور پرندوں کا خون اور ان کا فضلہ بلا عشقال حرام ہے لیکن ان دو چیزوں یعنی خون اور فضلے کے علاوہ پرندوں میں وہ چیزیں ہوں جو اوپر بیان ہوئی ہیں تو ان کا حرام ہونا احتیاط واجب کی بنا پر ہے اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر مچھلی کا خون اور فضلہ اور ٹڈڈی کا فضلہ بھی حرام ہے ان کے علاوہ ان دونوں میں اور کچھ حرام نہیں ہے اور اسی طرح حرام گوشت ہیوانات کا پیشاپ پینا حرام ہے اور اسی طرح حلال گوشت ہیوان حتیٰ کے احتیاط لازم کی بنا پر اونٹ کے پیشاپ کا بھی یہی حکم ہے لیکن علاج کے لیے اونٹ گائیں اور بھیڑ کا پیشاپ پینے میں اشکال نہیں ہے